بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین سب سے پہلے بڑی خبر جو فوج عدلیہ عمران خان کے درمیان ایک بڑی سازش کروانے کی کوشش تھی وہ اب ناکام ہو چکی ہے زرداری صاحب کا ایک بڑا اہم بیان آیا ہے کہ چند روز دیکھ لیں گے اگر اداروں کی سپورٹ نہ ملی تو حکومت چھوڑ دیں گے کون سی سپورٹ دینے چاہیے اب اگر ایک شخص اپنی انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھ گیا ہے تو معاملات بہت خراب ہوں گے لیکن اگر وہ ایک شخص اپنی زد سے ہٹ جائے تو یقین کہ نہیں سب کوئی ٹھیک ہو جائے گا مریم نواز صاحبہ نے یہ جو وار کیا ہے ان کا یہ وار چلے گا نہیں کیونکہ اگلی گرفتاری عثمان بزدار کی ہے اور رانہ سنولہ نے جو بیان دیا ہے کہ ہمارے ہاتھ وہ باندھیے گئے ہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہم بھی عوام سے رجوع کریں گے تو ابھی تک انہیں روکا گیا ہے کہ یہ گرفتاری جو عثمان بزدار کی ہے تو فان بچا دے گی پہلے ٹیسٹ کیس کر لو یہ ابھی پانی کو چیک کر رہے ہیں کہ کتنی گہرائی ہے کہ انڈوب تو نہیں جائیں گے لیکن یہ یاد رکھنا ہوگا کہ دریاء اگر خوشک بھی ہو تو وہ گھٹنوں تک پانی میں ہوتا ہے یہاں یہ ایک بڑے اوشن سمندر کی بات کریں انگلی ڈبو کر چیک نہ کریں یہ سب کچھ ڈوب جائے گا ابھی دیکھیں پشاور حکومت عمران خان کو مکمل تحفظ دے رہی ہے اور ابھی تک پشاور میں جو جنرل فیض حمی صاحب جن کا ایک بڑا سٹرونگ ہورڈ ہے کورک مانو فوجی قیادت کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتی کہ ایسا ہو کہ فوج میں تقسیم ہو اور یہ خطرہ بالکل موجود ہے عمران خان لانگ بارچ کا آنونس کرنے سے پہلے آپ کو وطنہ پشاور سے نہیں جانے دیا جا رہا پارٹی کی عادت کہہ رہی ہے کہ آپ جب تک لانگ بارچ کا اعلان نہیں ہوتا تاریخ نہیں بتاتے ہیں ہم اس وقت تک کسی صورت میں آپ کو جانے ہیں لیکن عمران خان نہیں مان رہے ہیں اب جو شیری مزاری کی رفتاری اور رہائی ہوئی ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی گیم تھی اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے اس پر ہمیں تفصیل سے بات کرتے ہیں لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ شیری مزاری کی صاحبزادی ایمان مزاری ایک قابل لڑکی ہے آسمہ جانگیر جو کہ دو سال پہلے فوت ہو چکی ہے اب یہ ایمان مزاری کی شکل میں آسمہ جانگیر کو دوبارہ لائے جا رہا ہے یہ یاد رکھئے گا ایمان مزاری سے بہت سار اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اختلاف کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کے اچھے چیز کی تعریف نہ کریں سٹینڈ لیا انہوں نے بے شک ایک بیٹی اپنی والدہ کے لیے نکلی لیکن تعریف کرنا پڑے گی اب یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن جس طرح نظر آ رہا ہے میں یہ دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ خود فیصلہ کریں شیری مزاری کی جو رہائی ہوئی ہے یہ ان کی بیٹی ایمان مزاری نے کروائی عدالت سے رجوع کیا اور کہا میری ماں کو بازیاب کروائیں چیف جسٹس اتر منولا نے فوراں کا رواہی کر کے رہائی کا حکم دیا تو اس کے پیچھے کون نکلا نون لیگ نکلی باجوا گروپ نہیں تھا دراصل نون لیگ نے گرفتار کر کے ایک ماحول بنایا تھا کہ شیری مزاری کیونکہ فوج کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں اسی لئے یہ فوج کے کہنے پر ہوا لیکن فوج نے بہت سارے اینکروں کو آپ کو بتایا میسیج آگئے میڈیا کے لوگوں کہ اسے ہمارا کوئی سروکار نہیں نون لیگ نے گیم کرنے کی کوشش کی لیکن زلالت ہوگی اس چکر میں کچھ میسیج میرے پاس بھی آئے خیر شیئر نہیں کیا جیسے آپ کو پتا ہے معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں نیا طوفان کسی اور گلی مات جاتا ہے لیکن مریم نواز کا جو گروپ ہے ان کا کہنا ہے کہ شیری مزاری کو ہم نے گرفتار کروایا اور پھر اس گرفتاری کو جب وہ ڈیفینڈ کرنے کیلئے دیکھیں پریس کانفرنس کر رہی ہیں کتنا دلچسپ مرحلہ تھا کہ مریم نواز جہاں پہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور اس وقت شیری مزاری کو رہا کرنے کا آرڈر ہو جاتا ہے حمزہ شیعباز گروپ کہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں شیری مزاری کو کس نے گرفتار کروایا تو یہ اصل میں وہ جنگ جو دو گروپ میں لڑی جا رہی ہے اور اس کے درمیان ایک خفیہ ہاتھ اپنا کام دکھا رہے ہوں اب دیکھیں کہ یہ کیسا عجیب اتفاق ہے کہ آئی جی جو نیا لگایا تین دن پہلے سیف سٹی آثورٹی کرپشن کیس سے شہباز حکومت نے اسے کلین چٹ دلوائی اور وہ صاحب جناب آئی جی لگے اور عدالتیں جو وہ تو وکٹ کے دونوں طرف آپ کھیل نہیں اپنی ریٹنگ آپ کو پتہ ٹھیک کا نہیں ریلیف تو تحریک انصاف کو دے رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اپنی غلطیاں صدارنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ غور کر کے دیکھیں کہ شیری مزاری کی جو رہائی اس کے لئے درخواست دن میں دائر کی گئی اتر من اللہ صاحب اس درخواست کو دن میں سمات کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنا وہ دس اپریل کی رات پر جو آپ کو پتہ ایک داغ لگا ہوا ہے عدالتیں رات کو کھلیں تو جان موجھ کر پھر رات کو ساڑھے گیارہ کا وقت چنا گیا لیکن مسئلہ یہ وہ داغ بہت پرمنٹ ہو چکا ہے وہ نہیں مٹ سکتا اب جو لوگ حکومت کا نام شیری مزاری کی گرفتاری میں لے رہے ہیں تاکہ پھر ایک خاص ادارے کو بدنام کیا جائے فوج کو جس طرح ایمان مزاری جنرل کمر باجوا کو بغیرت کہہ رہی ہے یہ قابل فکر بات ہے کہ اپنے ملک میں کھڑے ہو کر اس مقام پر آنا ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے جس طرح ادبا کیا گیا یہ صرف ایک بغیرت باجوا اور جو آرکیٹیکٹ ہے اس پورے کھیل کے پیچھے یہ کردار اب کھل کر سامنے آنے چاہیے فوج کی بہت زیادہ بدنامی ہو رہی ہے فوجی قیادت کی اب دیکھیں انہیں اپنی پوزیشن کلیئر کرنا ہوگی کیا حکومت کروا رہی ہے تو پھر فوج کو ڈی جی ایس پی آر کو آکر پریس کانفرنس کرنا ہوگی کہ یہ چند لوگوں کو میسیجز کرنے سے معاملہ ختم نہیں بلکہ مزید بڑھے گا اور یہ بات سامنے رکھنی چاہیے ورنہ دیکھیں یہ سازشیں اسی طرح کامیاب ہوں گی ان لوگوں کا تو چار دن کا اقتدار ہے آرمی چیف صاحب نومبر تک ہے لیکن پاک فوج انشاءاللہ ہمیشہ قائم و دائم رہنا ہے اس لیے اس معاملے کو فوراں رد عمل دیں اور صدمائیں اب تک کی جو اطلاعات ہے دیکھیں یہ جو گرفتاری تھی شیری مزاری کی یہ ہونا تو بہت دن پہلے تھی لیکن انہیں چونکہ کوئی ایسا جواز نہیں مل رہا تھا کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا کہ کس طرح شیری کو سبق کہیں کہ وہ اسرائیل اور فوج کے گٹ جوڑ پر فوجی قیادت کے گٹ جوڑ پر بات کرتی تھی اب نون لیک روزانہ کہتی تھی ہمیں گرفتاریاں کرنا ہے ہم دیکھ لیں گے لیکن باجوا صاحب در رہے تھے کہ یہ ہمارے گلے پڑ جائے گا لیکن اس دفعہ باجوا صاحب نے کہا شروع کرو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے شیری مزاری سے سٹارٹ کرو ایک ٹیسٹ کیس بنا لو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا بظاہر تو یہی لگ رہا تھا گرفتاری مریم نواز نے کروائی ہے کیونکہ مریم نواز نے اپنا انتقام لے رہی ہیں وہ جلسے میں جو باتیں لیکن وہ لوگ تو بھول چکے ہیں اب شیری مزاری جو ہے وہ عمران خان کے کہنے پر اسرائیل اور پاک فوج کی قیادت اور وہ جو پی ٹی وی کے انکر گیا ہے انہوں سے تمام معاملات پر کھل کے بولے دی پھر رات اور آج جس بندے کو آئی جی اسلام آباد پولیس لگایا گیا وہ دیکھیں اسے پہلے نیکٹا میں ڈیوٹی کرتا رہا اب جس کو ہٹایا گیا ایسن یونس اور ڈاکٹر اکبر ناسخان جو ہے ان کی ریپوٹیشن دیکھیں ان کی ریپوٹیشن جو تھی یہ ایسن یونس پہلے سی سی پی اور آل پنڈی تینات تھے اب اگر نیکٹا کے بارے میں میں بہت سار لوگوں کو نہیں پتا جلدی سے اس کو بتا دوں کہ یہ کس نے اسلام آباد میں آئی جی رکھوا ہے خاص طور پر ایسے محلے میں جب اسلام آباد میں ٹرانسفر پوسٹنگ پر مکمل بین تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں بلدیاتی جو الیکشن تھے اس کی ناؤنسمنٹ کی وجہ سے ٹرانسفر اور پوسٹنگ پر انہوں نے کہا تھا کہ کوئی آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے کہ وہ پوسٹنگ نہیں کر سکتے تو یکبر ناصر خان کی تائناتی کے لئے پھر الیکشن کمیشن نے اسلام آباد بلدیاتی الیکشن کا شیڈول کینسل کر دیا تو پھر جب یہ شیڈول کینسل ہوا تو پھر ٹرانسفر پوسٹنگ پر بھی افکورس بین ختم ہو جاتا ہے ان کی تائناتی کی گی اور اب دیکھئے کہ آپ کالا آپ کو دوبارہ الیکشن کمیشن ایک نئی تاریخ کے ساتھ ایک دن پیچھے کر کے بلدیاتی الیکشن کا شیڈول جائری کر دے گا اور ٹرانسفر پوسٹنگ پر پھر بین لگا دے گا اب یہ آئی جی جو ہے دو دن پہلے سیف سٹی میں پروجیکٹ میں اس کے اوپر کرپشن کے بلٹ ٹک ٹاک قسم کے دامات ہیں اس میں سے کلین چٹ ملی اب اتنی سی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے انہوں نے دیکھیں کس انداز میں قانون کا کھلوار کیا ایک بندے کے لیے الیکشن کمیشن شیڈول کینسل کر کے ٹرانسفر پوسٹنگ کرتا ہے نہ اس میں سپریم کورٹ کو نہ اسلام بازائی کورٹ کو کسی کو سو موٹو الیکشن لینے کی بات نہیں الیکشن کمیشن کا بہت بڑا رول ہے عمران خان کے بغیر پھر رالپنڈی میں اس کا دیکھیں لوگوں نے پھر شیری مزاری کے لیے جلسہ کیا اور بہت بڑی ایک ٹویٹ پر ہزاروں لوگ لیاقت باغ میں کٹھے بھی ہوگی اب اگر یہ کوشش کر کے عثمان بزدار کو یا شیخ رشید کو عجاز چودری کو یا کسی کو بھی مزید گرفتار کرتے ہیں تو یہ معاملات بہت خراب ہوں گی اور یہی بات عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں کہہ دی ہے کہ سرلنکا تو آپ نے بنا دی ہے اب اور انارکی نہ پھیلائیں اب ایک بڑی اہم بات آج سے بہت سر لوگوشت پتہ نہیں عرشد شریف اے آر وائی کے انکر ان کے شہید بھائی بھی ہیں جنہوں نے اس ملک کی خاطر اپنی جان قربان کی اور عرشد شریف پر جو غداری کا مقدمہ درج کر دیا ہے میں یہ سوچ رہا تھا عرشد شریف کے تمام ویڈیوز دیکھ رہا تھا پاک فوج کے لئے کتنے کام اس نے کیا اس کے بھائی نے اپنی جان دے دی اس کے ساتھ اس ملک میں یہ سلوک ہو رہا ہے تو پھر ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کی فیملیز میں بڑے بڑوں نے سب نے دیکھے اس ملک میں ساری عمر سرحدوں کی حفاظتیں کی اور جن کے بھائی وطن کی سرحد پر آج بھی موجود ہے کزن رشد دار دوست سب اور سب سے برا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو عام لوگ ہے جنہوں کا کچھ ہے نہیں شرم بھی آرہی ہے افسوس بھی ہو رہا ہے دکھ بھی ہو رہا ہے پھر دوسری طرف اے آر وائی کے دوسرے انکر سابر شاکر بڑے اچھے دوست ان کے اوپر مقدمہ درج اب سابر شاکر پر میرپور خاص میں مقدمہ ہوا وہاں پر مقدمہ ان پر کہا جی میران پولیس ٹیشن میں انہوں نے کہا جی کیونکہ انہوں نے اداروں کے حلال عرشت شریف بھی کھل کر بول رہے اور سابر شاکر بھی کھل کر بول رہے ان کے اوپر مقدمہ درج ہو رہے ہیں یہ محمود الحسن نامی کو بندہ اس کی مدیت میں انہوں نے مقدمہ ایک سو تریپن پانسو پانس ایک سو کتیس دفعہ بھی لگا دی اس پر اتنا بڑا جرم کیے کہیں سابر شاکر ہو گیا عرشت شریف ہو گیا ہر وہ شخص جو اس وقت بولتا ہے جمہوری اس طرح کے کام مت کر نہیں اس طرح کے کام کرنے سے آپ کی یقین کریں بہت زیادہ بدنامی دنیا بھر میں ہو رہی ہے کیونکہ اس کی بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا کیوں میں کہہ رہا ہوں مریم نواز کہتی ہے کہ قانون سے بڑا کوئی نہیں ہے یہ بات انہوں نے شریف مزاری کی گرفتاری پہ کی یہ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ خطاب کر رہی ہیں آئے روز جلسوں میں خطاب کر رہی ہیں اور دھائی سال سے مسلسل زمانت پر رہے ہیں مریم نواز کو گرفتار کرنے سے پہلے یہ پولیس پر لازم ہے کہ دس روز قبل اطلاع دے دس روز قبل تاکہ وہ اپنی زمانت میں توسیق رہا سکیں اب ایک شخص جو وزیراعظم اپنے آپ کو کہہ رہا اس پر فرد جرم آئے دے نہیں ہو سکی وہ بھی زمانت پر ہے اس کا بیٹا جب ملک کے سب سے بڑے صوبے کا خود ساختہ وزیراعظم بنا ہوا وہ بھی زمانت پر ہے لیکن کسی ایک عدالت کی جرت نہیں کہ ان کو پر فرد جرم لگا سکیں ستر فیصد کابینہ وزیر داخلہ سمیت سنگین جرائم میں سزا یافتہ ہیں یا زمانت میں اس ملک کی جو حکومتی پارٹی ہے اس کا صدر سپریم کورٹ سے سجاد جافتہ بیماری کے بہانے پر لندن مفروض چھوٹا بھائی وزیراعظم کہتا ہے وہ زمانت پر اور اسی بنیاد پر دیکھیں گرفتار کرنے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا بھائی لندن سے واپس نہیں آیا اٹھانہ قتلوں پر وزیراعظم داخلہ اس پر مقدمات ہے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا لیکن جب اس ملک کے خود ساختہ وزیراعظم کی عدالت میں پیشی تھی دیکھیں آپ وہ ویجیوز میرے ساتھ چلنے ہو آپ پیشی دیکھیں تو اس کی پارٹی جسے میں تو مافیا کہوں کیونکہ جس انداز میں انہوں نے جاج کی گاڑی پر حملہ کیا تو پھر دورانے سماعت جب وہ سماعت شروع ہوئی تو جاج صاحب نے کہا وزیراعظم کو جس کے اوپر فرد جرم ان کی عدالت میں لگ رہی تھی جاج اسے شکایت لگا رہا ہے کہ آپ وزیراعظم ہیں سیکیورٹی کا کوئی بندوبست کریں تو وزیراعظم اپنے بیٹے کی طرف جو ملک کے سب سے بڑے صوبے کا خودساختہ اور قانون کا مطلوب وزیراعظم اسے ہدایت دیتا ہے کہ ججوں کی سیکیورٹی کی نہیں منای جائے اس نے کہا جی ایسا ہی ہوگا اور پھر فرد جنمائے نہیں یہ اس ملک کی عدالت اور قانون کا حال ہے اور دوسری طرح قابل اعترام خاتون ایک استاد انسانی حقوق پر بات کرنے والی اور ان کے شاگرد عرشد شریف اچھا ان کا شاگرد ہے شیری مزاری کا سینئر لیڈر ان کی اتنی رحم دل کہ نواز شریف صاحب کے پلیٹلیس گرے تو وہ رو پڑی انسانی حمدردی کی وزیر انسانی حمدردی کی تو عمران خان کو نواز شریف کو باہر جانے پر مجبور کر دے وہ بار بار کہتے ہیں شیری مزاری کا رولا آج مرد پولیس والے انہوں نے گھی سیٹ رہتے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج آیا دیکھ یہ تو پولیس نے جاری کی اب دوسری بھی دیکھیا اکی ایون برس پرانا بوگس مقدمہ انیس سو بہتر کا جبکہ شیری مزاری راجن پور ڈیرہ غازی خان کے جاگیردار گرانے میں چھ سال کی بچی دی کیا چھ سال کی بچے اپنی مزاروں سمیت زمینوں پر قبضہ بھی کر لی دی اب ہر بچہ آل شریف سے تو ہے نہیں کہ پیدا ہوتے ساتھی عرب پتی بھنجے ہر بچہ بلاول زرداری بھٹو تو ہے نہیں کہ کام زندگی میں نہ کیا ہو نوکری زندگی میں نہ کیا ہو ایک شریعہ پانچ عرب ڈالر کٹھے ہو جائیں اور پہلی نوکری ہی وزیر خارجہ سے شروع کریں تو قانون کا یہ کھلوار جو ہو رہے ہیں لوگ سخت کنفیوز ہیں لوگوں کو یقین کرے سمجھ نہیں آ رہی عمران خان نے آج یا کل تاریخ ناؤنس کر دی نہیں ہے پھر دمہ دم مست کلندر ہونا خوش کے ناخن لے خدا کے لیے پاکستان پر رحم کریں فوج عدریہ اور سیاستدان مت کریں اتنا غلط کام اتنا آگے نہ جائیں کہ واپس پیچھے آنا مشکل ہو جائے اپنا خاص کی حال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازے اللہ حافظ